السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد باکر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اس چینل تینین ورنٹ میں خوش آمدید دوستو جیسا کہ ویڈیو کی سٹارٹنگ میں ہی آپ لوگوں نے دو بڑی اور عجیب و غریب خبروں کے بارے میں تو سن ہی لیا ہوگا اور یقیناً آپ تمام لوگ جاننا چاہتے ہوں گے کہ ان خبروں کا پسے منظر کیا ہے اور دراصل حقیقت میں امریکہ کیا کرنے جا رہا ہے یعنی کیا امریکہ پاکستان کو F-16 فائٹر جیٹس اپگریڈ کر کے دے گا اور اگر اپگریڈ کر کے دے گا تو کیوں اور اسی طرح کیا امریکہ انڈیا کو F-21 فائٹر جیٹس تیار کر کے دے گا جو کہ بظاہر F-16 فائٹر جیٹس جیسا ہی ہوگا اور اگر کر کے دے گا تو یہ کب کرے گا اور کیوں کرے گا تو اس کی تمام تفصیلات آپ کو آج کیسے ویڈیو میں دیں گے اور سیکنڈ جے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ در حقیقت کیا کرنے جا رہا ہے کیا وہ پاکستان کا ساتھ دینے جا رہا ہے ہائے یا انڈیا کا تو چلیں اپنا قیمتی وقت سایہ کیے بغیر شروع کرتے ہیں اپنی آج کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کو دوستو اس وقت انٹرنیٹ پر دو علاقہ علاقہ اور حیرت انگیز خبریں بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہیں جو کہ امریکہ کی طرف سے ہیں ایک تو یہ کہ امریکہ پاکستان کو F-16 فائٹر جیٹس اپکریٹ کر کے دے گا جس کی مکمل ڈیٹیل میں اپنی سابقہ ویڈیوز میں بنا چکا ہوں آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر انتاظر لگا سکتے ہیں جبکہ دوسری بڑی خبر ہے کہ امریکہ انڈیا کو F-16 سے ایک کئی گناہ بہترین ائرکرافٹ دے گا جو کہ F-21 کے نام سے جانا جائے گا اور اس ائرکرافٹ کو بنانے والی کمپنی امریکہ کی لاغ ہیڈ مارٹن کمپنی ہوگی جس نے پہلے F-16 فائٹر جیٹ کو تیار کیا تھا اور اس وقت بھی کئی فائٹر جیٹس تیار کر چکی ہے امریکہ کی F-16 فائٹر جیٹ بنانے والی کمپنی یعنی لاغ ہیڈ مارٹن اور انڈیا کی ٹاٹر کمپنی ان دونوں کمپنیوں نے مل کر دنیا کا ایک بہترین جدید اور طاقتویر ائرکرافٹ بلانے کا ایکریمنٹ کیا ہے اس کی بھی مکمل تفصیل آپ کو دیں یہ کہ یہ کیسے ممکن ہوا تو دوستو آتے ہیں نیوز نمبر 1 کی طرف کہ امریکہ پاکستان کو F-16 اپگریڈ کر کے دے گا لیکن سوال اٹھتا ہے کہ کیوں کیونکہ یہ پوہی امریکہ ہے جس نے پاکستان کو F-16 ائرکرافٹ دینے سے انکار کیا تھا اور اب پاکستان کو یہ F-16 فائٹر جیٹ اپگریڈ کر کے کیوں دینے جا رہا ہے تو اس کی وجہ ہے انڈیا پر دباؤ ڈالنا جی ہاں یقیناً آپ لوگوں کو یہ بات سن کر حیرانگی ہو لیکن سچ یہ ہی ہے کہ امریکہ انڈیا پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے اس کی وجہ دراصل انڈیا کا رشیہ کی طرف جانا ہے کیونکہ اس وقت انڈیا چاہتا ہے کہ وہ اپنا ایک بہتر ائر ڈیفینس سسٹم خرید سکے اور اس وقت دنیا میں جن ممالک کے پاس ائر ڈیفینس سسٹم موجود ہے ان میں سے سب سے بہترین ائر ڈیفینس سسٹم تقریباً رشیہ کا ہے اگرچہ امریکہ کے پاس بھی ائر ڈیفینس سسٹم موجود ہے لیکن امریکہ کے ائر ڈیفینس سسٹم کی نسبت رشیان ائر ڈیفینس سسٹم بہت بہتر ہے اس لئے انڈیا رشیان ائر ڈیفنس سسٹم خریدنا چاہتا ہے جب اس نے اسی معاملے کو دنیا کے سامنے پیش کیا تو بظاہر امریکہ نے اسے گرین سگنل دے دیا کہ وہ رشیہ سے ائر ڈیفنس سسٹم خرید سکتا ہے لیکن دوسری طرح پاکستان کو بھی یہ نیوز پہنچا دی کہ ہم آپ کے ایف سکسٹین فائٹر جیٹس کو اپگریڈ کریں گے دراصل یہ انڈائریکٹلی انڈیا پر دباؤڈ ڈالنا تھا کہ اگر وہ رشیہ کی طرف جائے گا تو اس کی دشمن یعنی پاکستان کو ایف سکسٹین فائٹر جیٹس اپگریڈ کر کے دیے جائیں گے جو انڈیا بیچارہ درمیان میں آ چکا ہے کہ اگر وہ رشیہ کی طرف جائے ممکن ہے کہ وہ بہتر ڈیفنس سسٹم تو خرید لے گا مگر بہترین ائر کرافٹ خاص طور پر ایف اے ایٹین جو کہ اس کی نیوی کی ضروریات تو پورا کر سکتا ہے وہ کبھی نہیں خرید پائے گا کیونکہ وہ ائر کرافٹ امریکہ کی ایجاد ہیں اور اس وقت بھی امریکہ کے پاس ہی موجود ہیں اور اگر دوسری طرف وہ امریکہ کے پاس جاتا ہے تو کبھی بھی اپنا ایک بہترین ائر ڈیفنس سسٹم نہیں ہرید سکے گا بہرخال یہ میٹر کرتا ہے انڈیا پر کہ وہ کدھر جائے گا لیکن پاکستان کیسے لیے اس وقت یہی خبر منظر عام پر لائی جاری ہے کہ پاکستان کو یہ فائٹر جیٹس اپگریڈ کر کے دیے جائیں گے اور اس کا اعلان بھی ان فائٹر جیٹس کو بنانے والی کمپنی یعنی لاگ ہیڈ مارٹن کی طرف سے ہے ایک بڑی رقم کے ایورس امریکن لاگ ہیڈ مارٹن کمپنی نے پاکستانی ایف سکسٹین فائٹر جیٹس کو اپگریڈ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کس قدر اپگریڈ ہوں گے اس کے پارے میں بھی آپ کو مختلف ویب سائٹس وغیرہ کے ذریعے بہت سی معلومات مل جائے گی ویسے میں اس پر ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں آپ میرے چینل کا وزٹ کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے تفصیلی بتایا ہے کہ پاکستان کو آپ کریٹ کر کے دیے جانے والے ایف سکسٹین کتنے طاقتور ہوں گے لیکن دوستو مختصرا اس وقت آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ انڈیا کو ایف ٹوئنٹی ون کے نام سے ایف سکسٹین سے کئی گناہ طاقتور ائرکراوٹ ملے گا اس کے بارے میں کچھ بڑی ٹھوس اور واضح وجہ تو اس وقت منظر عام پر نہیں آئی البتہ کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات کی بہتری کی وجہ سے امریکہ کی یہ کمپنی واقعی میں انڈیا کو یہ بہتری ائرکراوٹ بنا کر دینے جا رہی ہوگی جو کہ انڈیا کی ٹاٹا کمپنی کے ساتھ مل کر تیار کیا جائے گا دیگر بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن کوئی بھی ایسی وجہ جس کے بارے میں کوئی ٹھوس دلیل نہ ہو اسے یوں منظر عام پر پیش نہیں کیا جا سکتا لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت دونوں ممالک کے تعلقات بلکل ایسے ہیں جس طرح پاکستان اور چائنہ کے ہیں تو ممکن ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی نہ کوئی ڈیل ہو گئی ہو مختصرا دوستو اگر ہم ان وجوہات کو ایک طرح رکھے خبروں کی طرف توجہ دیں تو حیرانکی اس بات پر ہوتی ہے کہ امریکہ کرنے کیا جا رہا ہے ادھر سے امریکہ پاکستان سے یہ معاہدہ کرنے جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کو ایف سکسٹین اپگریٹ کر کے دے گا جبکہ وہیں دوسری طرف وہی امریکہ کی کمپنی لاگ ہیڈ مارٹن انڈیا کے ساتھ یہ ڈیل کر رہی ہے کہ ہم آپ کو ایف ٹوینٹی ون کے نام سے ایک بہترین ائرکراٹ تیار کر کے دیں گے تو اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا سوال اٹھتا ہے مجھے کومنٹ سیشن میں ضرور بتائے گا دوستو یہاں پر ایک اور دلچسپات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت امریکہ ایف سکسٹین فائٹر جٹ نہیں بنا رہا کیونکہ ان کی استعمال کے لیے ایف سکسٹین سے کئی گناہ بہترین ائرکرافت موجود ہیں لیکن اس وقت امریکہ صرف ایسی صورت میں ایف سکسٹین فائٹر جٹ بناتا ہے جب کوئی بھی ملک اس سے یہ تیاریں خریدنا چاہے تو دوسری طرف یہ بھی سوال آتا ہے کہ جب امریکہ دیگر کئی ممالک کے لیے ایف سولا تیاریں تیار کر رہا ہے تو انڈیا کو یہ تیاریں تیار کر کے کیوں نہیں دیتا بلکہ اس سے بہترین تیاریں ہی کیوں تیار کرنے جا رہا ہے تو واقعی میں دوستو ان دونوں خبروں کو ایک ساتھ سن کر بڑی حیران کی ہوتی ہے کہ امریکہ کیا کرنے جا رہا ہے ان کے بارے میں ابھی تک کوئی الگ خبر منظر آم پر نہیں آئی چون ہی کوئی ڈیفرنٹ قسم کی نیوز منظر آم پر آئی تو آپ تک ضرور پہنچائی جائے گی ویسے مجھے آپ کے کومنٹس کا ویڈ رہے گا تاکہ میں جان سکوں کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام خبروں کی پیچھے چھپی ایک حقیقت کے بارے میں جاننے کی طاقت اتا کرے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو تاکہ آپ کو ایسی مزید آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے اور بہ آسانی مل سکیں اب میں آپ سے ملوں گا ایسی ہی ایک اور دلچسپ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ